پشاور میں حیات آباد انڈسٹریل سٹیٹ کی فیکٹری میں لگی آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا گیا ہے ریس کی حکام کے مطابق آج کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا جائے گا تفصیل بتائیں گے جیونیس کے نمائندہ مہم قریشی پشاور حیات آباد انڈسٹریل سٹیٹ کی ایک فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے فیکٹری میں پیٹرو کیمیکلز موجود ہونے کی وجہ سے آگ بار بار بھڑک اٹھتی ہے اور آگی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہماری بیلڈنگ ہے اس کی حالت ہے وہ بھی بہت خراب ہو چکی ہے اگر کیمرو مین شاہد احمد آپ کو یہ دکھا سکے تو اس وقت بھی اس بیلڈنگ کی حالت بہت زیادہ خستہ ہے اب تک اس بیلڈنگ کی ایک فلور ہے وہ گر چکا ہے جبکہ کسی بھی وقت یہ پوری بیلڈنگ گرنے کا قدشہ ہے کولنگ کا پروسس بھی آج ہم کمپلیٹ کریں گے ہمارا پروٹوکول ایو سیو پی یہ ہے کہ ہم وہاں پر چوبیس، آلتالیس، بہتر گھنٹے سٹے کرتے ہیں یہ ہمارا پروٹوکول ہے اس میں دو چیز ہے ایک تو یہاں پر پیکٹری آئے تاکہ ہم اور پیکٹری کو سیف کریں اور اگر اس تائم پر کوئی بہی نہ خوشگوار واقع ہو تو ہم سپارٹ پر موجود ہیں ایکچولی ہمارے ہر ایک فائر ٹرک میں سات ہزار لیٹر پانی ہوتا ہے تو اس کو آپ کو کلکولیشیتی میلینز میل لیٹرز بانتے ہیں اس طرح ہماری فارم ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ تعدار میں آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آگ بھجانے کے لیے اب تک میلینز آف لیٹر پانی استعمال ہو چکا ہے لیکن اب تک اس بیلڈنگ میں لگی آگ کی مین وجہ جو ہے وہ معلوم نہیں کی جائے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈا پور نے آگ لگنے کی وجہات سامنے لانے کے لیے تحقیقات کرنے کی ہدایت دے دی